اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وغجل فرجہم باپ کے حضور اظہار عقیدت یہ جناب رضا صاحب نے یہ کلام لکھا ہے محترم سید نوشہ رضا اور رضا سرسوی صاحب مدزلہ ان کا یہ کلام ہے یہ دو شاعر ہیں دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ دیکھ کر ہستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ قدر و قیمت جب پتا چلتی ہے ماں اور باپ کی جب خدا کے فضل سے انسان بن جاتا ہے باپ اللہ اکبر جب خود انسان باپ بنتا ہے تو پھر باپ کی اور ماں کی قدر و قیمت کا پتا چلتا ہے حق بات ہے ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین جانے کس کس در پہ منت مانگنے جاتا ہے باپ چودہ ماں سمین کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کو اولادِ نرینہ آتا فرمائے اور اس نعمت سے اور رحمت سے اللہ تعالیٰ سب کو سرفراز فرمائے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چل رہی ہے کائنات گھٹنیوں کے گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے کو جب پاتا ہے باپ جانے کس خواب جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ گھر سے پہلی بار جب سکول لے جاتا ہے باپ لمحہ لمحہ وقف کر کے گود کے پالوں کے نام ہاتھ خالی دار فانی سے چلا جاتا ہے باپ ہاتھ خالی دار فانی سے چلا جاتا ہے باپ زندگی ایسی الہج جاتی ہے بچوں کے لیے گھن کی طرح رفتہ رفتہ خود کو کھا جاتا ہے باپ اللہ اکبر یعنی بہت محنت کرتا ہے باپ اپنے بچوں کے لیے حق بات ہے ہر تمنا ہر خوشی کل حسرتیں ہر آرزو اپنے بچوں کی خوشی کے نام کر جاتا ہے باپ پوری کرنے خواہشیں اپنے جگر کے چین کی اپنی ساری زندگی اپنی ساری زندگی قربان کر جاتا ہے باپ زندگی کیسے گزرتی ہے یہ ان سے پوچھئے کم سنی میں چھوڑ کر جن کو چلا جاتا ہے باپ حق روح سے ہے روح کا کچھ اتنا گہرا رابطہ لگتی ہے بچے کو ٹھوکر اور گر جاتا ہے باپ لگتی ہے بچے کو ٹھوکر اور گر جاتا ہے باپ سن رہے ہیں آپ محمد اشہد میرے ساتھ ہیں میرے بیٹے ان کو میں تھوڑا سا سنا رہا ہوں ان کو بھی سنا رہا ہوں بہت اچھی انہوں نے غزل نظم کہہ لیں نظرانہ عقیدت ہے اظہار عقیدت ہے باپ کے نام بہت اچھا لگا مجھے اس لئے میں شیئر کر رہا ہوں کہتے ہیں جی جب اترتا ہے کسوٹی پہ کھرا کردار پیچھے آجائیں ادھر آجائیں پیچھے نظر آنگے ادھر 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 آئے یہاں جب اترتا ہے کسوٹی پہ کھرا کردار میں مسکرا کے شکر کے سجدے میں گر جاتا ہے باپ اللہ اکبر زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ اللہ اکبر ساری زندگی باپ محنت کرتا ہے بچوں کے لئے اپنے گھر کے لئے اور پھر آخر کیا ہوتا ہے موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ عمر بھر کی ساری محنت کا سلا اولاد سے عمر بھر کی ساری محنت کا سلا اولاد سے فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں اور اور جن کے والدین اللہ تعالی ان کی زندگی دراز فرمائے موجود ہیں وہ ان کے لئے ہم سب کے لئے ایک نعمت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر لیں اور ان کی کچھ دعائیں لے لیں عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ کہ بیٹا ابھی ترقی نہیں کی اس نے اور ابھی ترقی کرنی تھی اور پہلہ ہی باپ چلا گیا اس دنیا سے تو پھر اس بیٹے کے دل میں ایک خلش رہ جاتی ہے ایک رنجش رہ جاتی ہے ایک کاش رہ جاتا ہے چل بسا ساحل پہ پہنچا کر جو کشتی حیات حیات زندگی چل بسا ساحل پہ پہنچا کر جو کشتی حیات گھر میں جب کوئی خوشی آئے تو یاد آتا ہے باپ گھر میں جب کوئی خوشی آئے تو یاد آتا ہے باپ یہ ازاداری کا صدقہ ہے آخری مصرہ یہ ازاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ کیونکہ ازاداری میں رونا بھی ہمارے لئے بھی باعث مغفرت ہے اور ہمارے والدین کے لئے بھی باعث مغفرت ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے والد چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے جن کی والدہ چلی گئی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں موجود ہیں اللہ تعالی ان کی زندگی دراز فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ان کی صحیح طور پر خدمت کرنے کی اور دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے یہ نہ ہو کہ خلچ رہ جائے اللہ اکبر اللہم سلی على محمد مآل محمد وغجل فرجهم موسیقا